چودہ اگست نائنٹین سیونٹی فائف کو بنگلہ دیش کا پانی اور صدر شیخ مجیب الرحمن رات کے آٹھ پچے اپنے گھر مہنچا وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹھا لیکن اسے پتا نہیں تاکہ باغی فوجی آفیسرز کا ایک گروپ اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا کچھ ہی گھنٹوں بعد ان فوجیوں نے بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک سیاہ باب رکم کیا باغی فوجیوں کے اس گروپ نے دس سال کے بچوں کو چھوڑا نہ ہی حاملہ خواتین کو اور یوں شیخ مجیب الرحمن کے گرد میں موجود تمام افراد اس رات ختم ہو گئے شیخ مجیب الرحمن کو مارنے والے گروپ میں کیپٹن اور میجر رینگ کے چھیں آفیسرز تھے جن کا سربراہ میجر سید فاروق رحمان تھا پندرہ اگست رات بارہ بجے سات آفیسرز پلان ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے میجر فاروق نے سب کو فائنل گریفنگ دی اور کہا کہ ان کا حدف دن مونڈی روڈ نمبر 32 پہ واقعہ شیخ مجیب الرحمن کا گرد ہے شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ ساتھ فضل حق مونی اور عبدالرب بھی ان کا ٹارگٹ دے میجر فاروق نے میجر مہیدین احمد کو شیخ مجیب الرحمن کو مارنے کا ٹاسک دے دیا اس کے بعد بنگول لینسرز کے یہ روگ آفیسرز 32 ٹینکس اور 18 کیننز کے ساتھ شیخ مجیب الرحمن کے گرد کی طرف نکل پڑے کچھ ہی دیر میں چھیں آفیسرز اور 350 سپاہیوں کا یہ دستہ میجر فاروق کی خیادت میں شیخ مجیب الرحمن کی رہائش کا پہنچ گیا انہوں نے اس کو دو گروپس میں تقسیم کیا ایک کا کام شیخ مجیب الرحمن کے گرد پر حملہ جبکہ دوسرے کے ذمہ باہر کی سیکیورٹی تھی تاکہ آرمی یا پولیس کو اندر داخلے سے روکا جائے رات کے پانچ پچکر پندرہ منٹ پر میجر دلیم اور رسالدار مسئل الدین نے پہلے دو ٹارگٹس یعنی شیخ مونی اور عبدالرب کے گروں پر حملہ کر دیا ایک کاروائی میں شیخ مونی اور اس کی حملہ بیوی مارے گئے تو دوسرے گر میں عبدالرب اس کے تین بیٹے دو بانجے اور چار نوکروں کو مار دیا گیا تیسرا گروپ ابھی شیخ مجیب الرحمن کے گرد نہیں پہنچا تھا لیکن اسی دوران اسے اس پلوٹ کا پتہ چل گیا اور اسے خبر ہو گئی کہ ایک رکھ اس کے گرد کی طرف آ رہا تھا صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر یہ دستہ شیخ مجیب الرحمن کے گرد تک پہنچ گیا اس وقت گرد میں شیخ مجیب الرحمن اس کی بیوی دو بیٹے شیخ کمال شیخ جمال اور ان کی بیویہ تھی اس کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب الرحمن کا سب سے چھوٹا بیٹا گیارہ سالہ شیخ رسل بھی اس گرد میں موجود تھا اب باہر فائرنگ کی آواز آ رہی تھی اور اندر شیخ مجیب الرحمن کا سیکریٹری مدد کے لیے ادھر ادھر فون کر رہا تھا اسی دوران فائرنگ سے گرد کے شیشے ٹوٹ گئے اور اندر چھوپے ہوئے کچھ لوگ زخمی ہو گئے شیخ کمال نے گرد کی سیکیورٹی پر تاینات پولیس اور آرمی آفیسر سے ساتھ چلنے کا کہا شیخ جمال باہر نکلنے ہی والتہ کے میجر نور اور کیپٹن ہدا گرد کے اندر داخل ہو گئے لیکن یہ لوگ جو کرنے آئے تھے انہوں نے ویسا ہی کیا انہوں نے شیخ کمال اور شیخ مجیب الرحمن کے سیکیورٹری کو گولیاں مار کے وہی قتل کر دیا شیخ کمال کے قتل کے بعد شیخ مجیب الرحمن نے اپنے گرد والے سمیت خود کو اوپر والی منزل پر واقعے ایک کمرے میں لاک کر لیا اس نے اپنے ملٹری سیکیورٹری کرنل جمیل کو فون کیا اور کہا کہ وہ ابھی آرمی چیف کو ساری صورتحال سے اگاہ کرے تاکہ وہ فوج بیچ کے انباغی فوجیوں کو مار دے کرنل جمیل نے ایسا ہی کیا اور خود شیخ مجیب الرحمن کو بچانے کے لیے گرد کی طرف نکل پڑا لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرد تک پہنچتا باہر کڑے سپاہیوں نے اسے بھی قتل کر دیا اب اوپر کے کمرے میں شیخ مجیب الرحمن اس کی بیوی شیخ جمال شیخ رسل اور اس کی دو بہویں چھپی ہوئی تھی یہ فوجی اس کمرے تک پہنچے اور دروازے پر خوب فائرنگ کی فائرنگ تمنے کے بعد شیخ مجیب الرحمن نے دروازہ کولا اور ان سپاہیوں سے کہا یہ ساری کانورسیشن شیخ مجیب الرحمن اور میجر مہیدین کے بیچ ہو رہی تھی جبکہ کیپٹن ہدا اور میجر نور سیڑیو کے بیچ میں کھڑے تھے انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو نیچے آنے کا کہا اور وہ جیسے ہی ان کے سامنے سے گزرا نور اور ہدا نے اپنی مشین گنز سے گولیوں کی پوچھاڑ کر دی اور یوں بنگلہ دیش کا خالق اٹارہ بلٹس لگنے سے وہی مر گیا شیخ مجیب الرحمن کو مارنے کے بعد میجر نور اور کیپٹن ہدا نے اپنا کام ختم کر لیا اور وہ اس گر سے نکل گئے اس کے بعد میجر عزیز اور رسالدار مسلی الدین اندر گئے پہلی منزل پر جانے کے بعد انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کی بیوی کے علاوہ تمام فیملی میمبرز کو وہاں سے نکلنے کا کہا شیخ مجیب الرحمن کی بیوی کو انہوں نے کمرے میں ہی مار دیا جب کہ اس کی بہو سلطانہ کمال اور روزی کمال اور بیٹے شیخ جمال کو نیش فلور پر مار دیا اس کے بعد انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے سب سے چھوٹے بیٹے شیخ رسل جو کہ صرف گیارہ سال کا تھا قوی گولی مار کر قتل کر دیا شیخ مجیب الرحمن کی دونوں بیٹیا یعنی شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ اس میسکر سے بچ گئی کیونکہ اس وقت یہ دونوں یورپ میں تھی اور یوں پاکستان توڑنے کا مرکزی کردار اپنے آنے والی نسل و سمیت انتہائی بے تردی سے اس دنیا سے چلا گیا